میں نے ابھی گجرات میں درست تھا اسی اعتوار کو وہاں ایک عمل بتایا وہاں ایک عمل بتایا ہمام میں بیٹھے تھے وہاں مری میں تو فضل دروشی کے ہم تعلیم کرا رہے تھے اس میں عمل آیا تو ایک دم میں میں نے پہلی بھی ایک دفعہ کچھ حباب کو عرض کیا بیٹھے ہیں ایک دم خیال آیا میں نے کہا میں نے آج تک یہ بتایا نہیں اس کے تو یہ فائدے یہاں مختصر لکھے ہیں اور بہت لکھے ہیں اور میرے حضرت بہت بتاتے تھے اور میں نے بھی کچھ اس کا تجربہ کیا جمعہ کی نماز پڑھ کے صرف پینتیس دفعہ ایک کاغذ پہ لکھنا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بس جمعہ کی نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے سنتے پڑھ لیں نماز سے فارق ہو جائے صرف پینتیس دفعہ کیا لکھنا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ اور یہ لفظ احمد نہیں ہے کیونہ یہ کیا ہے احمد احسن ہے یا احسن ہے لاہور والوں کا احسن اور اصل کیا احسن لاہور والوں کا احسن ہوتا ہے جنہوں نے رے کرے اور رے کرے کہنا ہے تو اچھا رہے ان کیا کہا نہیں ان سے کیا جھگڑا کرے بندہ جھگڑا میں میں کیا کرے کتنے دفعہ پینتیس بار جمعہ کی نماز کے بعد بس ایک دفعہ لکھنا ہے ہرج میں نہیں لکھنا ایک دفعہ چونکہ خواتین جمعہ نہیں پڑھتی گھر میں زہر پڑھتی ہیں مرد لکھ کے انہیں دے دیں مرد لکھ کے دے دیں بس ایک دفعہ صرف پینتیس بار اس کاغذ پر لکھنا ہے صاف کاغذ ہو باوجود تو ویسی ہوں گے صرف محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ احمد الرسول اب اس کے کمالات سنیں انہوں کے کمال ہیں انہوں کے کمال ہیں سب سے پہلا کمال تو یہ ہے کہ اللہ جللہ شان ہو برکت میں برکت اتاثر ماتے ہیں ہاں اس کتاب میں یہ الحرف موجود ہیں اللہ کیا کرتے ہیں برکت میں آپ کہیں گے یہ کیسے برکت میں بھی برکت کی ضرورت ہے برکت ختم نہ ہو جائے کیوں فروایا کیوں فروایا برطن کو ڈھانک کے رکھنا مرنا برکت ختم ہو جائے گی کیوں فروایا تھیلی میں بس ڈالتے جاؤ پھرتے جاؤ نکالتے جاؤ جنہ نہ برکت ختم ہو جائے گی یہ بڑے خاص راز ہوتے ہیں وہ روایت موجود ہے فرمایا اس روایت میں لکھا ہے کتاب میں کہ برکت میں برکت ہو جاتی ہے اور دوسرا شیطانی جو وار ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے اور وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اور دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ کا تعلق ملتا ہے اور جو شخص فجر کی نماز سورج نکلتے ہوئے صبح سورج نکلتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھے گا بہت جلد اس کو مدینے والے کا دیدار ہو جائے اور درود پاک کی کوئی تعداد نہیں چند بار درود پاک پڑھتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھے واپس لپیٹ کی جنبے رکھ لیں بہت جلد آکا مدینے والے کا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزالہ حرف کی طاقت ہے محمد الرسول اللہ کلمے کا حصہ ہے ہاں کلمے کا حصہ ہے عدل علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اللہ جللہ شانو نے روح پھونکی تو عرش پہ ایک سطر دیکھی لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ یہ کون ہے اور میں آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے ہاں اور آدم علیہ السلام کو اللہ جللہ شانو نے جب حووہ دی کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حووہ ہے دی تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف بڑھنا چاہا فرمایا ہے کہ آدم اس کا مہر ادا کر دے یا اللہ اس کا مہر کیا ہے حق مہر جیسے کہتے ہیں میرے ایک نبی آئیں گے قیامت تک آخری نبی ہوں گے ان پہ ایک دفعہ درود پڑھنے اس کا مہر ادا ہوگی اللہ صلی علیہ محمد کمات حق ان پہ ایک بار درود پڑھنے جو پینتی زفعہ لکھے گا جمعے کی نماز کے بعد کاغذ پہ اپنے پاس رکھے گا انوکی برکات شروع ہو جاتی ہیں انوکی برکات انوکی انوکی رحمتیں اور انوکی کرم کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں اور جادو سے حفاظت جنات سے حفاظت حادثات سے حفاظت اللہ کی رحمت متوجہ اللہ کا نام متوجہ اللہ کی برکت متوجہ اور وساوش سے گناہوں سے اللہ حفاظت کا نظام غیر سے خود بنائے گا وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ بَسِّير